بسم اللہ الرحمن الرحیم خبیرہ اِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْطَالًا فَخُورًا فَخُورًا الَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَعْمَرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ وَيَقْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَلُوِهِ وَآتَذْنَا لِلْكَافِرِينَ عَضَابٌ مُحِينَا وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ دینِهِمَا اگر تم لوگ یعنی سوسائٹی یعنی نظام اگر خائم ہو یہ خطرہ محسوس کرو کہ ان دونوں کے درمیان دوریاں بڑھ رہی ہیں اختلافات پیدا ہو رہے ہیں اور حبس میں پھٹ جانے کا احتمال ہے فَبَثُو حَكْمًا مِنْ عَلِهِ تو ایک حکم مقرر کرو اہل من اہل ہی مرد کے خاندان میں سے وَحَكْمًا مِنْ عَلِهَا اور ایک حکم مقرر کرو عورت کے خاندان سے اِنْ يُرِيدَا اِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا اگر وہ دونوں اصلاح چاہیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کے دمیان اصلاح کا سمان پیدا فرما دے گا اتفاق کروا دے گا ان کے دمیان وَإِنْ يُرِيدَا اِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا یقین اللہ تعالیٰ بہت جاننے والا اور بہت باخبر ہے اِنْ يُرِيدَا اصلاحًا سبراد دونوں ہو سکتے ہیں حکم کی بھی بات ہو رہی ہے اور میاں بیوی کی بھی بات ہو رہی ہے تو میاں بیوی کے تعلق میں تو اس کا واضح معنی یہ بنے گا کہ اگر ان کی دیت اصلاح کی ہو تو پھر وہ بھی تعاون کریں گے اپنے حکم سے دونوں اپنے اپنے مقرر کردے حکم سے تعاون کریں گے اور ان کو جو بریفی کریں گے وہ بھی اس سے متعلق میں ہوگی اسی تعلق میں ہوگی تو اس صورت میں اللہ تعالیٰ مذہر فرمائے گا اور ان کی صلح کو آسان کر دے گا ان کی خرابیاں دور ہو جائیں گے اور اس میں حکم جو بنائے گئے ہیں ان کی رجحان کی طرف بھی اشارہ ہے کہ اگر حدق حکم کی ٹیڑے مزاج کے ہوں تو وہ بجائے اس کے کہ اصلاح کریں وہ فتنہ طرح کرنے کی طرف مائل ہو جاتے ہیں کیونکہ بعض حکم ایسے ہیں جو اپنے خاندان میں بڑا روب دار رکھتے ہیں اور انہی کے اشاروں پر باقی بھی چلتے ہیں اور ایسے مواقع پر جب وہاں اختلافات ہوں اکثر انہی کو چھونا جاتا ہے کیونکہ ویسے ہی گھر میں بڑا دھڑے لے والے لوگ وہاں کرتے ہیں وہ اپنی طبیعت کی خلابی کی ویسے وہ پھر پسند نہیں کرتے اور ضرور سے زیادہ سختیاں کرتے ہیں مطالبے کرتے ہیں ایسے جس کو فریق حسانی قبول نہیں کر سکتا تو ایسی صورت میں اس صلح کی کوشش کی ناکامی کی طرف بھی اشارہ ہے اللہ تعالیٰ پاک دیتوں کے ساتھ تو مدد کا وعدہ فرماتا ہے یعنی دونوں پاک دیتوں میاں بیوی بھی اور مقہر دونوں طرف کے حکم بھی پھر یہ طریقہ کار انشاءاللہ صلح پر منتج ہو جائے گا اِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ کو تمہارے انجرونی حالات کا علم ہے یعنی تم ایک دوسرے کے سامنے چاہے کیسے بھی پردے لالو اپنی نیجتوں کے اوپر کہ ہم تو صلح کرنا چاہتے ہیں دوسرہ فریق نہیں چاہتا اللہ جانتا ہے علیم بھی ہے اور خبیر بھی ہے علیم اور خبیر کے تعلق میں آگے جب بحث آئے گی تو آپ کو ان دونوں کے متعلق جو مفسرین نے الگ دک باتیں رکھی ہیں یہ اہلی لوگوں نے وہیں پر عام کروں گا لیکن عام بات تو یہ ہے علم کا تعلق ہر چیز کی کنہ تک آخر تک ہے اور زیادہ تر گہرائی کے معنوں میں لفظ علم استعمال ہوتا ہے اور خبیر بالعموم نظر رکھنے والے کو کہا جاتا ہے جس کی حالات پر نظر رہتی ہے اللہ تعالیٰ علیم ہے ان معنوں میں کہ اس سے کوئی چیز چھپی نہیں سکتی وہ ہر بات کی تہ تک اترتا ہے چنانچہ اس خودات اللہ کی صفت پر کوئی اور اس کا شریک نہیں ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا يُحِیتُونَ بِشَائِمْ مِنْ عِلْمِهِ اِلَّا بِمَاشَا اللہ تعالیٰ کے علم تو لا متنہی ہے اتنا گہرہ ہے کہ تم کبھی اس کو گھیرے میں نہیں لے سکتے مگر اتنا ہی جتنا وہ خود خیصرہ فرمائے اور تمہیں اجازت دے اس لئے یہ یاد رکھیں آگے پتہ نہیں وہ کیا کہتے ہیں اہلِ لغت لیکن قرآن کریم سے علم کے متعلق یہ بات تو قدی طور ثابت ہے کہ یہ حقائق کی آخری صورت کیلئے بھی استعمال ہوتا ہے جس سے پر حقائق کی کوئی وجود نہیں یعنی جہاں تک حقائق کا تعلق ہے شروع سے لے کر آخر تک ہر بات پر لفظِ علم اطلاق پائے گا اور خبیر کے تعلق عموماً نگر رکھنے پر اور باقبر رہنے پر اور اس میں توجہ کا مضمون زیادہ پائے جاتا ہے خدا کا علیم ہونا تو ایک ایسی دائمی صفت ہے کہ اس میں بالعراضہ یا بغیر ارادے کی بحث چلتی نہیں اگر جب خبیر کہا جائے تو توجہ دلائی جاتی ہے کہ یاد رکھنا خدا تعالیٰ بالعراضہ نظر رکھ رہا ہے نگرانی کر رہا ہے انوانوں میں لفظِ خبیر آتا ہے حل لغات شقاق شقش خداہو و فرقہو اسے پھار دیا اسے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا شق ہو گیا ہے سینہ جیسے ہم کہتے ہیں نا عزو بی بھی کہ سینہ پھٹ گیا ہے زمین شق ہو گئی زمین پھٹ گئی تو اس پہ شق کے لفظ میں پھٹے کے ساتھ ایک پووت دھماکے کا مضمون بھی پایا جاتا ہے ایسی چیز جو پھٹتے ہوئے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے پس اصل وانا شق کا یہ شدت کا اختلاف جو دونوں کو اکتھانا رہنے دے اور شق کے لفظ میں تکلیف کا مضمون بھی شامل ہے چونانچہ مشقت لفظِ شق سے نکلا ہے اس پر بات شاق گزری بہت تکلیف کا مجھے بنی کوئی مسئیبت جو اٹھائی نہ جائے بہت بوجر ہو جائے وہ بھی مسئیبتِ شاقہ کہلائے گی تو شق کے یہ لفظ شین قاف اور قاف اس میں یہ سارے مضامین پائی جاتے ہیں لسان العرب کہتی ہے کہ دو گروہوں کی باہمی عداوت اور مخالفت کو شقاق کہا جاتا ہے مفردات میں لکھا ہے شقاق کا معنی مخالفت ہے کیونکہ وہ قرآنی آیات کے حوالے سے بات کر رہا ہے اس لئے عمومی لفظوں کی بحث میں جانے کی بجائے قرآن کریم میں جہاں جہاں جن معنوں میں استعمال ہوئے ہیں ان کی بحث فرماتے ہیں معامل آویل فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقِ مثال قرآن کریم کی عزی ہے فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقِ پس یقین وہ شقاقی کی حالت میں ہیں یا پس میں مخالفت کی حالت میں پڑے ہوئے ہیں ہی وجہ ہے کہ ان کی اسلاح کی کوئی صورت نہیں وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَإِنِهِمَا یہ آیت ابھی گزری ہے فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقِ یہی مثالیں دیکھ کر وہ بہاوی مخالفت کے معنی اس سے نکالتے ہیں حاکم کا لفظ تراصل جس کو ہم سالس کہتے ہیں اس کے یہ اطلاق ہوتا ہے اس پر اطلاق پاتا ہے اس مضمون پر اور حاکم کے مقابل پر لفظ حکم میں جو فرق ہے وہ یہ ہے کہ حاکم میں قدرت ہے کہ وہ فیصلوں کو جاری کروا سکے حکم با اختیار فیصلوں کو جاری کرانے والا نہیں ہو سکتا جب تک یہ بات واضح نہ ہو اور اس کے مینڈیٹ میں یعنی اس کو جو حضائد دی گئی ہے اس میں شامل نہ ہو تو حکم من اہلہی وحکم من اہلہا سے غالباً مراد یہ ہے کہ وہ صلح کی کوشش کروانے والے لوگ لیکن اس بارے میں اختلاق ہے علماء کا بات کہتے ہیں اگر وہ فیصلہ کر دیں تو وہ نافذ ہوگا بات کہتے ہیں اگر فیصلہ کر دیں تو وہ اس طرح نافذ نہیں ہو سکتا جب تک فریقین اس کو تسلیم نہ کریں بعضوں نے یہ صورتیں رکھ لی ہیں بیش نظر کہ اگر ایک فریق مان جا دوسرا نہ مانے تو پھر کیا ہوگا ہوگا وہی جو حکم کی کہ اختیارات کے مقرر کردہ دائرے میں ہو اگر اختیارات کا مقرر کردہ دائرہ اسے اختیار دیتا ہے کہ اس کا فیصلہ ٹھونسا جائے تو پھر کوئی فریق مانے یا نہ مانے دونوں صورتوں میں اختیار کا اطلاق ہوگا اور اس کو فیصلہ ملتا ہی نہیں یہ اختیار ملتا ہی نہیں تو جو فریق مان جائے اس کے اکیلے ماننے سے ویسے بھی کچھ بات نہیں بنتی اختلاف دور ہونا ہے اکیلہ کوئی میں اختلاف دور کر بیٹھا ہوں دوسرا کہ میں نہیں کر رہا تو فرق کوئی بھی پڑتا ہے اس سے پھر اسی بحث میں آگے وہ فقی بحثیں اٹھا دی گئی ہیں کہ فقی لحاظ سے اگر وہ الہذگی کا فیصلہ کر دے تو طلاق واقعہ ہو جائے کی نہیں اور اگر الہذگی کا فیصلہ کر دے اور ایک فریق مانے اور دوسرا نہ مانے تو پھر کیا صورت ہوگی یہاں تک وہ گئے ہیں کہ اگر اس حالت میں کہ اس نے الہذگی کے فیصلہ کیا ہو ایک ناماننے والا فریق ہو جائے ایک ماننے والا ہو جائے اگر ناماننے والا مرے تو دوسرے کا ورثہ نہیں پائے گا ماننے والا مر جائے تو دوسرا جو نہیں ماننے والا تھا اس سے پائے گا یہ پائے گا یا نہیں پائے گا یہ بحثیں اٹھ گئی ہیں تو بڑی ذرچسپ بحثیں ان چھوٹ چھوٹ جو صاف سیدھی باتوں سے بھی سوچنے والے نکال لیتے ہیں مگر بنیادی طور پر جو میں سمجھتا ہوں وہ یہی بات ہے کہ حکم کے متعلق جو مینڈیٹ ہے یہ مقرر کرنا ضروری ہے اور ان خفتوں سے مراد سوسائٹی ہے یا ہمارے ہاں جو نظام قائم ہے مویامہ کا یا قضاء کا اس کا کام ہوگا پھر ایسے موقع پر دخل دینا یا اسلاح ورشاد کا نظام تو وہ جب مقرر کریں گے تو فریقین سے پوچھ کر مشورے کے ساتھ ان کے لئے دائرہ کار اور دائرہ اختیار بھی مقرر کریں گے اور جو بھی مقرر ہوگا اس کے مطابق فیصلہ ہوگا اور اگر مقرر نہ کریں تو پھر ان کا فیصلہ مشیر کے سوا اور کچھ نہیں ہو سکتا کیونکہ اس آیت کریمہ میں لازم ان کا ان کے فیصلے کا صادر ہونا مذکور نہیں ہے کہ فیصلہ ضرور صادر کروایا جائے کیونکہ یریدہ اصلاح یوفق اللہ بینہ ہوا سے بھی صاف نکل رہا ہے کہ نیتوں کے اوپر منصر ہے اگر وہ اصلاح چاہتے ہیں تو پھر دونوں طرف ساون ہو گئی خود بخود اگر نہیں اصلاح چاہیں گے تو اگر دوسرے کی بات تو اس لئے اصول تو بیتر طریق تو ہی ہے کہ ایسے موقع پر سوسائیٹی پہرے سے بات کھول دے اور معین کروا لے اور دونوں سے لکھوا لے کہ اگر یہ صورت ہوئی تو ہم اس ریسلے پر عمل برامت کریں گے یا نہیں کریں گے اور اگر کوئی کہتا ہے کہ نہیں کریں گے تو فیصلہ کرنی چاہیے پھر تو خام خیر وقت کوشش کا ضیا ہے حکم کے تعلق میں مفت اداد میں امام راغم رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں حکم فرمایا ہے حاکم نہیں فرما یعنی اس بات کی ضرور اشارہ کرنے کی حکم کی شرط اور لوگوں کے بھی ضرور ہے کہ حکم جو فیصل کرنے اسے بلا ترد مال لیں اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ حکم واحد اور جمع دونوں کے استعمال کیا جاتا ہے یہ جو بات ہے یہ الجیا ہوا ایسا ترجمہ ہے اثر عبارت پڑھنی ہوگی وہ فرماتے ہیں امام راغیر فبسو حکم من اہلہی وحکم من آلہا وإنما قال حکما ولم یقل حاکما تنبیحا ان من شرط الحکمین انجتولیا ویتولی الحکم علیہم ولہم حسب ما یستس یستس بانہ من غیر مراجعت الہم فی تفصیل ذالک ویقال الحکم للواحد والجم وتحاکم نہ الالحاکم یہ جو مغیون ہے جس کی میں نے عربی عبارت پڑی ہے اس سے یہ بات لگتی ہے حضرت امام راغد کہتے ہیں کہ حاکم جو نہیں فرمایا اور حکم فرمایا ہے اس سے یہ اشارہ ملتا ہے یہ ایک زائد ہجائت نظر آتی ہے اگر حاکم ہو تو وہ تو فیصلے کروائی لے گا اس لئے حکم ایسا چنو جس کا اپنے فریق پر گہرہ اثر ہو اور اس کی بات سے اس کے جو اہل ہیں وہ نکلنے کا کوئی تصور بھی نہ کریں اپنی ذاتی حصیت میں حکم کے اندر بات منوانے کی صفت پائی جائے اگر یہ نہیں ہوگی تو چونکہ وہ حاکم نہیں ہے اس لئے فیصلہ اکارت جائے گا یہ مضمون ہے جو حضرت عمراضی نے اس سے نکالا ہے اور ایک اور اہم بات یہ ہے بل عموم یہی سمجھا جاتا ہے کہ حکم سے مراد ایک فریق ایک مگر عباب راضی کے نظریق اگر اس سے ایک سے زائد ممائندے بھی مقرر کر دیے جائیں دو طرح سے تو یہ منع نہیں ہے کیونکہ لفظ حکم اگر واحد ہے مگر جمع کے لئے بھی یہی لفظ استعمال ہوتا ہے پس حکم من اہل حی سے مراد صاحب حکم لوگ صاحب حکمت ایک شخص یا صاحب حقمت ایک سے زیادہ اشخاص یہ دونوں باتیں ان کے اس کے اندر داخل ہیں امام راغب کی بات کر راغب اچھے بات ہو سکتا امام راغب بھی اس طرح راغب راغب نے جن کا حبار پڑا تھا انہوں نے یہ کہا الحکم منفذ الحکم کل حاکم اقبل موارد کے نزیق الحکم بھی حاکم کی طرح حکم کو نافذ کرنے والا ہوتا ہے امام راغب کے نزیق کی ضرور نہیں امام بالکل غلط ہے ہاں تنبی ہے اس میں ایسا آبی چنو جو عدرت رکھتا ہو لفظ کے ادر داخل اور رجل حکم ان میں عمر رسیدہ کو بھی کہتے ہے اور جہان دیدہ کو تو اپنے میں سے ایسا شخص چنو جو عمر رسیدہ ہو جہان دیدہ ہو وہ جو ماں نے امام راغب پیدا فرمایا ہے وہ اس کے اندر بھی آجاتے ہیں کہ ایسا معذوز شخص جس کے خاندان بات مانے اس کے خاندان کے لئے اس کی بات سے باہر نکلنے کا عام طور پر سوال ہی پیدا نہ ہو لفظ شخاص لانے کی حکمت کیا ہے یہاں امام راضی ایک حکمت بیان فرماتے ہیں شخاص کے دو مانے ہیں ان دونوں میں سے ہر ایک وہ کام کرتا ہے جو اس کے ساتھی پر شاق دونوں میں سے ہر ایک نے عداوت اور دوری کے باعث الگ سمت یا رخ اختیار کر لی ہے کہتے ہیں یہاں شقاق بینہ ہما یہ ظاہر کرتا ہے کہ ظاہری نظر سے قصور ایک فریق کا نہیں ہے اور دونوں ہی غلط خیمیوں کی وجہ سے ایک جسرے سے مقالف چلنے کے آدھی نظر آتے ہیں بعض رفعہ معاشرے کے فرق کی وجہ سے ایسا ہو جاتا ہے بعض لوگ باہر سے آئے یہاں شادیاں کی اور ان کے معاشرے کا اتنا فرق تھا کہ رفتہ رفتہ بدنامی ہوگی باہر سے آنے والوں کی اور بعض لڑکیوں نے اچھے سے رشتے رد کر دیئے یہ یہ تو اسالم مالے بار وجہ تو ہم بزار نہیں کر سکتے تو یہ عمومی فیصلے کر بیٹھنا بہت نقصان دے ثابت ہوتا ہے ہر ملک میں بہت اچھے سے لوگ ہوتے ہیں اور معاشرے کا فرق بھی اگر طبیعت میں شرافت اور نفاست ہو تو بہت جلد مٹ جاتا ہے تکلیف دینے کی منافقت کرنے کے تو اندرونی بغض یا اندرونی تعلق ہے یہ اگر پہلے سے موجود ہو تو یہ ہر چیز پر اپنا اثر دکھائے گا پس بنیادی طور پر اچھے اور شریف نیک وزارد انسان پر فیصلہ کرنا چاہیے اور یہاں کا ہے یا وہاں کا ہے یہ بحث بالکل بے تعلق ہے چنانچہ بعض بہترین جوڑے جو مثالی کہہ سکتے ہیں وہ ایسے جوڑے ہیں جن میں ایک پاکستان سے آیا ہوا یا ہندوستان سے آیا ہوا اور ایک انگلستان کا ہے یا ایک ہندوستان سے آیا ہوا اور ایک امریکہ کا ہے اور ان کو دیکھ کر حرز پر دوبت ہے کہ اتنی عالی ان کے اندر جو ایک دوسرے سے وابستہ اخدار ہیں وہ اتنی عالی درجے کی ہیں کہ دونوں ایرازی ہیں آخر تک مکمل طور 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 یہ تاثبات پھیر جاتے ہیں جب لڑکیاں لڑکیوں سے باتیں کرتی ہیں اور بعض خاندان والے جن کو کوئی صدمہ پہنچ گیا ہو وہ آگے پھر بردانی کرتے چلے جاتے ہیں پہلی شرط ہی آجاتی ہے اسائلم کا کیس نہیں وہ نہیں ہم لینا وہاں کا پاکستان وہ نہیں ہم لیں گے میں کہت تو پھر جو لینے وہ آپ پھر مرے پاس کرنے آتے ہو میں تو مشترہ وہ ہی دوں گا سے پایا جاتا ہے جہاں کے لوگ دوں یہ پھلے ہوئے ان میں اگر شقاق مزاج کے اندر داخل ہے تو وہ ہوگا تو ہما کا لفظ یہ ظاہر کر رہا ہے کہ خرادی کی وجہ کوئی قومیت نہیں کوئی اور بات نہیں انظرنی طور پر ان کے مزاج میں بھڑک اٹھنے کا مادہ جو معاملہ فہمی کرتے ہوں کوئی بتائیں کہ یہ جو تم اس بات کے اوپر خام خواہ غصب مناتے ہوئے بھڑک اٹھتے ہوئے جائز نہیں ہے اور اس طرح اگر سمجھایا جائے اور دونوں آمادہ ہو جائیں تو پھر وہی جوڑہ بڑا بڑی کامیاب زندگی بھی گزار سکتا ہے حکمین کی ذمہ اصلاح ہے نہ کہ لہدگی کرنا یہ امام ابو جافر تبری کا مسلح ہے اور جامع البیان میں ایک حدیث لائے ہیں لیکن چونکہ ایسی حدیث ہیں جو تفسیر کی کتابوں میں جگہ پا گئی ہیں اور ان میں کوئی اصل پرانی کتاب کا حوالہ نہیں ہے وہ بطور حدیث لازم نہیں کہ قبول کی جائیں اور مضمون اگر حدیث کے مضمون سے موقع رکھتا ہے پرانی مضامین سے موقع رکھتا ہے تو حدیث نہ بھی ہو کسی بزرگ کا قول بھی ہو تو وقاب قبول ہوگا اور اکثر جیسے میں بیان کیسے اثرات کو حدیث بیان حدیث کہہ دیا گیا ہے وہ صحابہ کی رائے یا بعض تابعین کی رائے ہے جو حدیث کے عنوان کی تابع مفسرین دیتے چلے جاتے ہیں اس حدیث میں حسن سے قطادہ اور جگر کا ارائی بیان کرتے ہیں ہم نے فرمایا حکمین کو اس لیے بھیجا اب یہ بات بعض دوسری روایات سے بلکل متصادم ہے تو یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ احضر صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ اپنے احکامات کے خلاف کوئی اور حکم دے دیں اس لیے جو تفاصیل کی حدیثیں ہیں مظہومہ حدیثیں ان میں احتیاط کرنی لازم ہے اب یہ ایک حطاب میں رسول اللہ 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 کا مطلب ہے حکمین کو الہدگی یا صلح قرآنے کا مکمل اختیار ہے اب کس کی بانے گیا بعد اس لئے نا اس لئے جو قرآنی مضمون ہے اس کو قرآنی آیات میں الفاظ میں اس کے دائرے میں اچھی طرح سمجھ لیں پھر جو حدیث اس کے موافق ہے اس کو مان جائیں جو موافق نہیں ہے وہ حدیث ہے ہی نہیں ابن عباس کی طرف روایت کے متعلق منصوب ہے یہ ابن کسیب نے یہ روایت کی ہے کہ ایک دفعہ مجھے اور معاویہ کو حکمین بنا کر بھیجا گیا اب یہ بھی دراصل حدیث ان معنوں میں نہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ حضرت عثمان نے بھیجا تھا ان کے بیان کے مامر کہتے ہیں کہ حضرت عثمان نے ان دونوں کو حکم بنا کر بھیجا تھا اور انہیں فرمایا تھا اگر تم ان دونوں میں نبا ہوتا دیکھو تو ان کو آپس میں یکجا کر دو اور اگر تم ان دونوں میں نبا ہوتا نہ دیکھو تو ان دونوں کی الہذگی کا فیصلہ کرو اب یہ جو حکم ہے یہ کچھ مل ہوتا گیا ہے اس کی نوعیت واضح کرنا اور اس کی حیثیت مویین کرنا آسان نہیں ہے حکم تو وہ خود مقرر کرتے ہیں اہل دونوں فریق کے خاندان کے جو حکم ہوتے ہیں اس میں سے بھی اور اس میں سے ان کی رضا مندی سے ہوا کرتے ہیں ان کی رضا مندی کے خلاف میں ہوا کرتے ہیں معاشرہ مدد کرتا ہے حکم مقرر کروانے میں لیکن یہ کہیں نہیں آیا کہ حکم کسی خاندان میں سے وہ خاندان والا مانے یا نا مانے اس تعاقم بنا دو اور پھر یہ دو ان کے خاندان کے سیوی کے نہیں یہ بھی کوئی بات بات نہیں خلیفہ وقت نے اگر حکم بنایا ہے تو یہ وہ حکم ہے ہی نہیں جس کا قرآن میں ذکر ہے وہ فیصلہ صادر کرنے کیلئے کمیشن کے طور پر اپنے آخری خضائی اختیارات کو استعمال کرتے ہوئے آپ نے بھیجا ہوگا اس سے اس آیت پر نہ روشنی پڑ سکتی ہے نہ اس کی کوشش کرنی چاہیے اور یہ فیصلہ اگر بااختیار کمیشن ہو اس کو کہہ دیا جاتا ہے کہ ہم اپنے اختیارات سے اس کمیشن کو استعمال میں بااختیار کرتے ہیں کہ اگر صلح کروا سکے تو کروائے ورنہ علیگی کروا دے اور وہ پھر قضائی فیصلہ بن جائے گا کیونکہ خلیفہ وقت نے اس تفریض شدہ اختیار کے ساتھ اس کو بھیجا تھا سمجھے ہیں اس لیے اس آیت کا نہ یعنی حدیث یا اثر کا میرے نے دیکھ اس آیت پر کوئی اثر نہیں پڑتا یہ الگ مضمون ہے امام سیوٹی نے حکمین کا فیصلہ اور اس کے اثرات سے متعلق دور و منصور میں جو اپنی اضائے ظاہر کی ہے وہ یہ ہے کہ اگر حکمین دونوں کے اکٹھا رہنے یا ان کی الہدگی پر اتفاق کریں تو ان کا ایسا حکم دینا جائز ہے دونوں کو اکٹھا رہنے یا ان کی الہدگی پر اتفاق کر لیں یہ ان کی ایک رائے ہے اگر وہ ان کے ملجوب کر رہنے کی رائے دیں اگر وہ یہ رائے ظاہر کریں کہ تم دونوں ملجوب کر رہو اور دونوں میں سے ایک اس رائے پر راضی ہو جائے تو صافتہ چلا کہ جو پہلا ہے اختیار وہ غلطی سے لفظ اختیار استعمال کر لیا گیا ہے کیونکہ اسی تحریر میں آگے وہ فیسرے کی وجہ رائے کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو حکمین اگر اتفاق کر جائیں الہدگی پر یا جدائی پر تو ان کے لئے گناہ نہیں کہ ان بطوں میں یہ غالبا مراد ہے مگر ان کا فیسرہ بہرحال رائے کمار ہوگا اور اب اس رائے پر فریقین راضی ہو جائیں تو پھر میان بیوی راضی تو کیا کرے غاضی پھر تو معاملہ حال ہو گیا لیکن اگر وہ راضی نہ ہو تو پھر کیا صورت سے ہوگی وہ کہتے ہیں کہ دونوں میں سے ایک راضی ہو جائے جب کہ دوسرا اسے ناپسند کرے یہاں تک بات کھول کر آگے قضائی بحث میں چل پڑے ہیں ورثے کی بات شروع کر دیئے اور یہ غریب سا فیصلہ نکال ہے ایک راضی ہو جائے جب دوسرا اسے ناپسند کرے تو ایسی حالت میں اگر کوئی مر جائے اس رائے پر راضی رہنے والا ناپسند کرنے والے کا وارث ہوگا جس نے مانا ہی نہیں علیدگی کو کیونکہ یہ مان گیا تھا اس لیے وہ جس نے ناپسند کیا علیدگی کو مر جائے تو اس کا وارث بھی ہو جائے گا اور جب فیصلہ کو ناپسند کرنے والا راضی رہنے والے کے وارث نہیں ہوگا یہ ایک فکی چوٹکرا سا نکالا گیا ہے جس کی درحقیقت فکہ میں کوئی حصیت نہیں ہے حضرت امام راضی کی حکمین کا فیصلہ ماننا ضروری ہے یہ ایک عنوان بنایا گیا ہے امام شافی حضرت علی رضی اللہ امام راضی بیان پر لکھ رہے ہیں یہ حضرت امام شافی حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں ایک روایت میں حدیث بیان کرتے ہیں کہ ایک مرد اور عورت حضرت علی کے پاس آئے ان دونوں کے ساتھ بہت سے دوسرے لوگ بھی تھے ان کے خاندان کا جتھے ایک قدرت سے آرہ تھا قدرت سے آرہ تھا حضرت علی نے رضی اللہ عنہ ان دونوں کو اپنے اپنے اہل میں سے ایک ایک حکم مقرر کرنے کا حکم دیا اہل ہی مقرر کرتے ہیں کوئی مقرر کر ان پر ٹھونس نہیں جاتا اور پھر حکمین سے فرمایا کہ تمہیں علم ہے کہ تمہاری کیا ذمہ داری ہے اگر تم دیکھو کہ ان کا اکٹھا رہنا بہتر ہے تو ان کو اکٹھا کر دو اور اگر دیکھو کہ ان کا الگ الگ رہنا بہتر ہے تو ان میں لہذی کروا دو یہ جب کہا تو فریقین سنگئے سے بعد اس پر عورت کہنے لگی خواہ میرے خلاف ہو یا حق میں تو کتاب اللہ کے فیصل پر راضی ہوں جو آپ نے بات فرمائی ہے جو اس کو مینڈیٹ دے رہے ہیں اگر یہ کتاب اللہ کے مطابق ہوئی فات تو میں اس پر راضی ہوں اور یہ وہ مسئلق ہے جو آج تک ہماری قضاء میں سالسی فیصلوں پر اطلاق پا رہا ہے سالسی فیصلے کو بدلنے کا فریقین کو قطر کو حق نہیں مگر یہ اپیل کرنے کا حق قضاء میں موجود ہے کہ اگر ان کے نزدی کسی ان کے نزدی سالس نے اپنے دائرہ اختیار کا ان معنوں میں غلط استعمال کیا کہ شریعت کے خلاف فیصلہ دیا ہے جو کسی سالس کو اختیار ہے ہی نہیں تو صرف اتنے پہلو کا قضاء جادہ رہتی ہے اگر لاعلمی میں کوئی سالس ضروری تو نہیں کہ عالمی ہو لاعلمی میں دونوں ہی سالس فیصلہ کر بیٹھیں جو شریعت کے منشاہ کے خلاف ہو تو اتنے حصے کو قرار قرار دینے کا قضاء کو حق حاط ہے تو بہت سمجھ دار عورت تھی کوئی جس نے یہ آواز اٹھائی ہے اس نے کہا خواہ وہ میرے خلاف ہی ہو یہ بحث نہیں ہے حق میں ہو خلاف ہو اگر کتاب اللہ کے مطابق فیصلہ ہے تو میں ضرور راضی ہوں گی مرد کہن لگا اگر الہدگی کے فیصلہ ہوا تو نہیں مانو اس پر حضرت علی نے فرمایا تو نے غلط کہا خدا کی قسم اس وقت تک ہو کہ حکمین فیصلہ کرنے نہیں بیٹھیں گے جب تک تو ویسا اقرار نہ کرے اس لئے حکمین کا فیصلہ ماننا ضروری ہے بعد علمان غلط بات بہت ہی معقول اور ایک بہت سنجی ہوئی بات ہے کہ سالسی فیصلے میں فریقین کی رضا مندی صرف سالس تک ہی محدود نہیں ہوتی بلکہ سالس کے اختیارات پر بھی اثر انداز ہوتی ہے اور جو بھی سالس کے فیصلے ہوں وہ فریقین کو کھول کر ٹیک کر لینے چاہیے اور یہی حضرت علی رضی 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 ہی نہیں حکم بیٹھیں گے نہیں جب تک قدر بشتر قائم ہوتی ان دونوں کے درمیان اس وقت تک کوئی فیصلہ حکم کی نہیں ہو گا ایک یہ بحث اٹھائی گئی حکم رشتر دار سے لینے میں حکمت سیدھی سادھی کھلی بات ہے کہ گھر والے گھر کے رازوں سے واقف ہوتے ہیں بچپن سے ایک دوسرے کے مزاج سے واقف ہوتے ہیں ان کو ان کے ذریعے اگر فیصلہ ہو جائے تو عزالتی رسوائیوں سے انسان بچ جاتا ہے اور بسا اوقات عزالت میں جانے والے فریق ایک اندر کے راز جو عام حالات میں کھولنے کی ضرورت ہی نہیں وہ پھر اس جوش میں کہ اس کو غلط قرار دیا جائے وہ خود نکال کے باہر کرتے ہیں یہ مفہوم کہ بالکل خلاف باتیں ہوتی ہیں اور یہ نایت مکروح حرکت ہے کہ طلاق کی خاطر اور اپنے حق میں فیصلہ کی خاطر کے چند روپے مہر کے بچ جائیں عورت پر ایسی رضام تلاشیاں کی جائیں جو قطع نظر اس کے کہ صحیح یا غلط ہیں دونوں کا مشترکہ راست تھا ایک نوانے تک اور ایک دستے کے علبات کی وجہ سے ایک دستے کے علم میں بات یں آگئیں تھیں اس وقت اگر تہری بات دفعہ جب علم میں آیا اس وقت اگر کسی نے احتجاج نہیں کیا اور خضا کی طرف یا سالسین کی طرف رجوع نہیں کیا تو بعد میں ان باتوں کو اچھالنا جبکہ علیجگی کی فیصلے ہو رہے ہیں میرے نظریک ہرگز جائز نہیں اور خضا کو اجازتی نہیں دینی چاہیے ایسی باتوں کے اچھالنے اور چھیڑنے کی مگر دنیا کی عدالتوں میں تو ہمارا کوئی اختیار نہیں وہاں یہ باتیں چلتی ہیں اور بہت ہی مقروض صورتیں پھر اس کی سامنے آتی ہیں حضرت مصیم علیہ اسلام فرماتے ہیں اگر میان بیوی کی مخالفت کا اندیشہ ہو تو ایک منصف خامند کی طرف سے مقرر کرو اور ایک منصف بیوی کی طرف سے اگر منصف صلاح کرانے کیلئے کوشش کریں گے تو خدا توفیق میں دونوں کی طرف ضمیر پھیرنے کی بجائے فوقیت ضمیر کی منصف اس بات کو فوقیت دی ہے کہ ضمیر منصف کی طرف پھیری جائے کیونکہ یہ اس پہل سے ظاہر ہے کہ زیادہ پرحکمت بات ہے دونوں طرف پھیرے جانا ممکن ہے مگر پرحکمت بات یہ ہے کہ شقاق کی حالت تک بھی تو ان سے از خود توقع کرنا کہ وہ صلح پر لازم ہونے کیلئے فیصلہ کریں گے یہ بریت کی بات ہے ہاں وہ جو ایسے حکم ہیں جو ذاتی طور پر الجے نہیں ہوئے اس فریق کے ساتھ کوئی جذباتی مناقشت ثابت نہیں مخالفت ثابت نہیں اور سلجے ہوئے اور نسبتاً بزرگ لوگ ہیں اپنے علاقوں میں سے تو حضرت مصیم علیہ صلی اللہ علیہ سلام نے اس غرص اس بناء پر اس نمیر کو منصفوں کی طرف پھیر ہے فرمایا ہے ایسے منصف مغرر کرو خامل کی طرف سے بھی اور بیوی کی طرف سے بھی یہاں یہ جو اثر پڑتا ہے کہ مقرر کردو زبدستی وہ مانے نہ مانے یہ غلط ہے یہ مختصر تحریر ہے اس میں یہ اشارہ شامل ہے کہ مقرر کرو ان معنوں میں کہ فریقین مان جائیں اور بہمی سمجھوتے سے ایک سالس مقرر ہو ایسی صورت میں منصف اگر صلح کرانے کی کوشش کریں گے تو اللہ تعالیٰ نصف سرمائے گا ان کی صلح ہو جائیں گی حضرت خریفت المسیح اول نے بھی حسل کتاب حصہ اول صف سلام پر جو ترجمہ کی ہے وہ اسی حضرت مسیح علیہ سلام کے ترجمہ کے مطابق ہے غالبا آریہ دھرم کتاب کو مطالعہ سمار چکے تھے یہ ویسے بساوقات ایک صحیح مسئل دوسرے صحیح مسئل کے خود بخود مطابق ہو جائے کرتا ہے اور ضروری نہیں کہ اس کو پڑھنے کے بعد یہ بات کیو مگر ترجمہ آپ کا یہ ہے اگر تم لوگ ڈرو کہ وہ دونوں آپس میں زد رکھتے ہیں تو وہ شکاق میں زد اور ایک بات پر اٹھ جانا یہ شامل کر لیا گیا ہے تو کھڑا کرو ایک منصف مرد والوں میں سے اور ایک منصف عورت والوں میں سے اگر یہ دونوں چاہیں گے صلاح تو اللہ ملاب دے گا ان لوگ یعنی یہ منصف پر بہت مرس منصر ہے اور میرے سامنے جتنے جھگڑے آتے ہیں آئیلی ان میں میں نے بارہا دیکھا ہے کہ منصف اگر زدی ہو جائے ایک خاندان کا تو اس خاندان کے خلاف فیصلے پر زد کر رہا ہوتا ہے بس وہ اپنی شان اور اپنی انعاج جتانے کیلئے کہ میں بڑھا ہوں میں نہیں مانوں گا تو کبھی بھی صورت میں ہوگی مزال ہے کہ میری مزیدی کیا ہوتا ہے اس لئے ایسی بیہودیاں ہو جاتی ہیں چنانچہ بعض رفعہ جب وہ تجویز کرتے ہیں کہ ہم نے یہ مصف مقرر کیا ہے تو اس میں دکھائی دیتا ہے کہ دونوں نے اڑو شنا ہے اپنے اپنے طرح سے جو اکھڑ مزاج بتا کہ خوب لڑے آگے تھے جب یہ بات پہلے سے پہلے سے تیشدہ تو پھر انہیں فیصلہ کر دینا ہے اس لئے معاشرے کو دخل دینا چاہیے اور معاشرے پر ہی قرآن کریم نے جمع جائے ڈالی ہے معاشرہ آپس پھر ان کا اتفاق کروائے اچھے لوگوں کو حکم ماننے پر یہ ہو جائے تو پھر دوسری بات ان کا دائرہ کار اور دائرہ اختیار پیئے کیا جائے یہ ہو جائے تو پھر تحریر لے لی جائے اسلام پیپر کے اوپر کہ ہم اس ملصفی کو مانتے ہیں اور یہ ناقابل تنسیق ہے پھر فیصلہ شروع ہونا چاہیے ورنہ سب جھگڑے شروع کر دیتے امام شافی اور حضرت امام ابو حنیفہ کے نزدیک طلاقی صورت میں قاضی کا فیصلہ مانا جائے گا اگر اس کا فیصلہ حکموں کے خلاف ہو تب بھی قاضی کا فیصلہ مانا جائے گا امام حنیفہ اور امام شافی طلاق کا حق جو ہے یہ حکم کی کوششوں کے ساتھ ملاتے نہیں حکم کی کوششیں صورت کروانے کی ہیں اور اگر وہ ناس صورت ہوتی دیکھے تو اس کا مشورہ کہ علیدہ ہو جاؤ یہ فریقین خود بخود قبول کریں گے کیونکہ دونوں کی طرف سے فیصلہ شدہ بات ہے مگر یہ ایک تیش شدہ قضائی فیصلہ نہیں بنے گا جب تک اس فیصلے کی روشنی میں قضاء علیدگی اور طلاق کا فیصلہ دے رہے تو یہ قضائی فیصلہ نہیں ہے اس کے ساتھ قضائی فیصلہ ہونا ضروری ہے حضرت مسئل مہد نے اس میں یہ استنباد کیا ہے فیصلہ بارحال قاضی کی ہاتھ میں ہوگا اور یہ ہی بات اخوا ہے اور یہی مجھے پسند ہے کہ حکمین جو فیصلہ دے دیں اس کو پھر قضاء کے ذریعے جاری کروا جائے اور امام شافی کو اس تعیید میں امام بنیف اور امام شافی کو آپ پیش بماتے ہیں اور ساتھ ایک اور استنباد یہ کیا ہے کہ حکموں کے مقرر کیے جانے سے پہلے طلاق جائز نہیں اس آیت سے یہ استنباد ہوتا ہے کہ سیدھا قضاء میں جانا مناسب نہیں ہے یا یہ آیت اس کی اجازت نہیں دیتی پہلے فیصلہ شاہے قضاء کی نگرانی میں ہو یا عمومی معاشرے کی نگرانی میں ہو حکم کے تقرر کے ذریعے ہونا چاہیے اور اگر حکم مقرر ہو کر فیصلہ کرتے ہیں اب وہ قضائی نوعیت کا فیصلہ ہے تو وہ پھر قضاء کی رجوع کریں گے اور قضاء پھر اس کے مطابق فیصلہ جاری کرے گی لیکن سیدھا سادھا طلاق دلوانے کا فیصلہ قضاء کو نہیں کرنا چاہیے جب تک یہ فیصلہ تسلی نہ کر لے کہ حکم بنا کر صلح کی کوششیں ہو چکی ہیں حضرت مسلم آؤ لکھتے ہیں نوٹس میں سے یہ لیا گیا ہے کہ حضرت خلیفت المسی اول کا بھی یہی خیال تھا جو میرا خیال ہے احمد یعنی حقیقی اسلام صفحہ ایک سو بیاسی تا ایک سو تراثی پر اس مضمون میں حضرت مسلم آؤ نے تفصیل سیر حاط بیاس سلم آئی ہے اگر کچھ میں پڑھ نہیں ہو تو وہاں پہ دیکھ رکھتا ہے علامہ ابو عبداللہ القرط بھی کہتے ہیں انجوریزہ اسلام سے دونوں وراد ہو سکتے ہیں حکمین بھی اور میعوی بھی کرتا ہے تو وہ مفسرین نے جیسے کیا اس طرح کر دیتا ہے مجھے تکلیف بڑی ہے اس بڑی صاف معقول بات ہے تو اس کو کس طرح سے بدلا جائے کس طرح میں اپنے بود کو ظاہر کروں تو آخر پر کہہ دیتا ہے کہ یہ جو باتیں ہیں حکم کی یہ اس وقت ہیں when beating should prove unsuccessful تو مارک اٹھائی حد پہنچ جائے پھر نفیجہ نکلے اس کے بعد یہ حکم ہے شکاہ کا بہن ہمار شکاہ کے لفظ بتا رہا ہے کہ سوسائیٹی نظر رکھ رہی ہے کہ یہ ان دونوں کے اندر اختلافات بڑھ رہے ہیں تو اس کا اس مزول سے کوئی تعلق ہی رہی اور دیکھیں کتنا اس نے اسلامی تعلیم کو مسخ کر کے اثر ظالمانہ حملہ کر دیا ہے اور یہاں کے لوگ بڑے انجائے کریں گے مغربی دنیا والے جب تو میرے کل والی باتیں پڑھ جائیں اس وقت تک انجائے کریں گے اس کو تم ایک نورس کے طور پر شائع ہونا چاہی مغربی دنیا میں کل والے در پر مطلق باتیں جو ہیں کیونکہ بقیدہ ایک چھوٹا کتابشا بنا کر اس کی بہت ضرور تھا یہاں خود یہاں کے انگریزوں میں پلے ہوئے ایم جی بچے بھی بڑے حران ہوئے ہیں مجھے ان کی طرف سے اطلاع ملی ہیں پرغام ات ملی ہیں ہمیں پتا ہی نہیں تھا کہ ان کا اپنا حال یہ ہے اس مسائیتی کے یہ حال تھا تو لو آئے دن ہمیں ہمیں ویہودہ باتیں کرتے ہیں یہ چیز اپنی چاہیے پورے حوالوں کے ساتھ جہاں میں نے حوالے نہیں دیئے اس لیے نے دیئے کہ مولوٹس میں موجود ہیں تو وقت بچانے کے لیے میں نے تفصیل تفصیلی حوالے نہیں دیئے تھے بات بات تو اس کو آپ مرتب کروائیں اور پھر اس کو ایک چھوٹے کتاب کے کی صورت میں شائع کی جائے کیونکہ اس سے پہلے ہم دفاعی مضامین شائع کر چکے ہیں جو زفلہ خان صاحب کی بھی کتاب ہے وومن ان اسلام بہت امدہ کتاب ہے مگر وہ یک طرفہ دفاعی کتاب ہے اس میں اگر اپولوجی نہ بھی ہو یعنی معذرت کا رنگ نہ بھی ہو تب بھی بہت دفاعی ہے حالان کہ جب آپس میں ایک مقابلہ اس حد تک پہنچ جائے کہ یک طرفہ ظلم کے ساتھ ایک تصویر بلکل خوفناک طور پر بگاڑ دی جائے تو پھر لازم ہے کہ دوسرے کو کچھ اس چیز کا مزہ چکھایا جائے ان کو ہوش دلائی جائے کہ تم کیا باتیں کر رہے تم لوگ یہ ہو وہ نہیں جو نے بنا رکھا ہے اس لئے حضرت مسیم علیہ ساتھ و السلام نے باوجود طبیعت کی بے انتہار نرمی کے دشمن کو اس کا مسلق سمجھانے کی خاطر جوابی حملے کیے ہیں اس کے موقف کے اوپر اپنے موقف کے طور پر نہیں اور اس وجہ سے دشمن کو اور بھی باتوں کو موقع ملا شرارت پھرانے کا ان لوگوں میں جن کو اس بات کا علم نہیں اب جتنے مول بھی حضرت مسیم علیہ سلام کے وہ اختباس پیش کرتے ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ سلام کے خلاف بہت سخت دکھائی دیتے ہیں وہ ان کو پتا ہے وہ پڑھ چکے ہیں ان کو پتا ہے کہ یہ بات اس طرح نہیں مگر جو ضد اور تحسوس سے بات کرنا چاہے وہ اس جائز کوشش کو بھی بگاڑ کر پیش کرتا ہے وہ اس طرح کہ وہ کہتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ سلام کے مطلق آپ نے یہ حملے کیے کہ ان کی دادیاں نانیاں بدکار تھیں اور یہ ایسا تھا اور شرابی کبابی تھا یہ یہاں بیٹھے انگریزوں کو اپنے ساتھ ملاتے ہیں کہ یہ ایسی زلیل لوگ ہیں حالان کہ عمر واقعہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ علیہ سلام نے یہ مسئل اختیار کیا اس میں خود کھول دیا خود کہ میں جو باتیں یسو کے مطلق کہہ رہا ہوں یہ وہ مسی نہیں ہے جس کی نہایت پاک تصویر قرآن کریم نے کھینچ ہے جو ایک حقیقت تھا اور ایسی خوصولت حقیقت کہ میں بھی اسی کی خوب پر آئے ہوں اور یہ جو تصویر ہے یہ تم لوگوں نے کھینچ ہوئی ہے اس یسو کی جو ایک فرضی وجود ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں نہ وہ خدا کا بیٹا کوئی ایسا یسو تھا اور تمہاری بائبل اس یسو کی اپنے الفاظ میں یہ تصویر کہنچ رہی ہے اب اتنے معقول جوابی حملے کو جس نے ایک ذرہ بھی ایسا جس میں ایک ذرہ بھی ایسے بغض کی ملاوٹ نہیں ہے جو اپنی طرف سے دوسرے کی طرف پھینکا جا رہا ہو ان کے اپنے حوالوں سے اپنے کتب کتب سماوی کے حوالوں سے وہ صورت دکھائی جا رہی ہے جو یسو کی ان کو قبول کرنی چاہیے اور بتا جا رہا ہے کہ یہ یسو ہے جس کے اوپر تم معصومیت کے دعوے کر کے رسول اللہ سلم اس کو اب یہ بجائز کہ یہ ممنون احسان ہوں کہ حضرت مسلم علیہ سلام نے کیسا اندہ طریق میں ایسے ظالموں سے مقابلے کا ہاتھ میں تھما دیا جن کی عصمت ہمارے نزدی بھی مسلم ہے مگر ان کے ماننے والوں نے بڑے ظلم کی ہیں رسول اللہ سلم پر تو کس طرح یہ ہے اس کی روح مگر یہ شائع کرتے ہیں وہ ٹکڑے نکال نکال کے اور پھر ایسے ظالم لوگ ہیں صاف پتہ چلتا ہے کہ جھوٹے ہیں واضح طور پر گندے مزاج کے اور گھٹیا بزاری مزاج کے لوگ ہیں ایک طرف یہ کہہ کر کہ یسو کے اوپر ایسے ظالم انہ حملے کی ہے دوری طرف کہتے ہیں کہ مرزا کا کردار دیکھو وہ اس کا مسیح ہے اس یسو کا پس اس کی دادی نانیا بھی ایسی ہوں گی اس کے یہ بھی ایسا ہوگا کیونکہ یہ اپنے آپ کو اس کا مسیح قرار دے رہا ہے اب فتنہ اور جھوٹ اتنا دورہ ملٹیپل ہے کہ آدمی حرام دائی جاتا ہے کہ کوئی شریف و نفس انسان اس میں ذرا بھی خدا کا خوف اور ایسی حرکت کر سکتا ہے حضرت مسیح و اسلام فرماتے ہیں یہ وہ مسیح نہیں ہے جو قرآن نے پیش کیا یہ وہ مسیح نہیں ہے جس کی میں تمثیل ہوں جو قرآن کی روح سے میں بنتا ہوں وہ ایک پاک وجود ہے جیسا کہ قرآن کریم میں اول معنی یہ بنتا ہے اور احمد نام رکھا جو میرے بعد آئے گا تو اول معنی احمد کا رسول اللہ صلی اللہ سلم پھر احمد کی جو شان مسیح موت کے وقت میں ظاہر ہونی تھی وہ غلام احمد کے طور پر ہونی تھی یہ مضمون ہے جو مانتے ہیں جھوٹ بولتے ہیں یہ صفاقی کی حد ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ ضفاع میں ایسا عزی مجاہد ہو اس کی پیچ پیچے سے چھلے گھوپنے کی کوشت کی جائے تو اس لیے یہ جو میں غیری کی بات میں اس قسم کے لوگ ہیں جن سے مقابلہ کرنا پڑتا ہے کہ کوئی جناب آپ نے کر لیا اب ہماری باری آئی ہے اگر یہ حملے اجائز ہیں تو پھر اب سنو تمہارے تمہیں اجائز ثابت کر دیتے ہیں ملکل جواز نہیں تھا مگر اسی نحج پر ہم ثابت شدہ حقیقتیں جو تمہیں تسلیم مونی چاہیئے ان کی روح سے تمہیں بتاتے ہیں کہ تمہار مذہب عورت یہ ہے یہ وجہ ہے جو میں آپ سیئلز کر رہا ہوں کہ اس پہلو کو جو بھی معین حوالے ہیں ان سے ان کے علاوہ اور دوسرے بھی نکالیں جیسے کہ میں کہتا کتابیں مگوائیں چاکہ ایک دفعہ قصہ تیع ہو جائے سارا سمجھو ہے نا اس مصیبے سہمیشہ کے لئے چھٹکارا میرے ان کو جورت معبی کبھی آن حضرت صلی اللہ وآل اسلام کے متعلق ظالمان نادات نے کرنے کی اور اکثر بخبر ہیں بچارے جرمنی میں بھی بڑے سخت حوالات اس طور سے ہیں عورت کے متعلق اور سب سے زیادہ ظالم جن ممالک ممالک جرمنی سب سے اول میں ہے انستان اور جرمنی اور فرانس کی تین جگہ ہیں ہاں یورپ میں وہ بھی ہے سین مجھے اس میں عورت کے خلاف اتنے نہیں جتنے ہر قسم کے مظالم اختلاف رکھنے والے عیسائیوں کے خلاف ہیں اب آیت سینتیس ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وابد اللہ ولا تشرك بہی شیعون وبلوالدین احسانم وبلوالدان احسانم وبلوالدان قربا والیتاما والمساکین والجارد القربا والجار الجنوب والصوہب بالجنب وابن السبیل وما ملک تیمان این اللہ لا رب من کانا مختال فکورا سور نساء آیت سینتیس اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو ولا تشرك بہی شین اور اس کا ایک ذرہ بھی کسی معنی میں شریک نہ بناو کسی چیز کسی حسیت سے بھی خدا تعالیٰ کے شریک نہ بناو وبلوالدین احسانا اور والدین سے احسان کا معاملہ کرو جہاں پہلی آیت کے ساتھ والدین والے حصے کو ملانا ممکن ہی نہیں ہے کیونکہ یہ لفظ احسان آگے آنے والے جو رشتے اور اقرباں ہیں مسلسل ان پر اطلاق کرتا چلا جا رہا ہے پس پہلا ٹکڑا الگ ہے بالکل وہ جو ایک آیت میں میں نے مثال دی تھی کہ اگر ایک سمجھا جائے حرام کا لفظ حرام ہے تم پر خدا کرشید تھیرانا اور والدین اگر اس کو ملا بھی لیا جائے اور حرام کا لفظ شرک کے تعلق میں استعمال کیا جائے تو یہ معنی موقع اور محل کے مطابق الگ الگ حیثیت اختیار کر جائے گا کیونکہ دونوں شورتیں ایسی ہیں کہ ان کا شریک ہے ہی نہیں اس لئے یہ لطیف معنی بھی اس کے اندر داخل ہو جاتا ہے کیونکہ والدین کا کو شریک ہو نہیں سکتا باقی سب رشتوں میں ہو سکتے ہیں بہنیں کئی ہو سکتی ہیں اور بھائی کئی ہو سکتے ہیں بیویاں کئی ہو سکتی ہیں ایک خامد مر جائے تو دوسرا خامد ہو سکتا ہے مگر ماں باپ میں بدلے جا سکتے ناممکن ہے اس لئے خدبے میں مجھے یاد ہے میں نے یہ مضمون بھی چھیڑا تھا اگر اس کا ظاہری مانا بھی لے لیا جائے تو مراد یہ ہے کہ والدین کا رشتہ ایک الگ منتاز رشتہ ہے اس کے رشتے کے اس کی انتیازی حقوق کو کسی اور کو نہ دو پس شرک کا تعلق محض اس حد تک ہے ورنہ اصل مضمون شرکہ خدا اللہ کی ذات سے اتعلق رکھتا ہے کہ حرام ہے تم پر کہ خدا کا شرک کھراؤ بعض دوسری آیات ایسی ہیں جس میں سے یہ بھی ہے جس میں احسان کے لیے لازم ہمیں کوئی لفظ محضوخ ماننا پڑے گا احسان کرو کے معنو میں اور یہ وہ آیت ہے اس میں حضرت سمجھا جانا چاہیے جو یہ ہے حضرت بحث آئی تو میں بتا دوں گا جو بھی لفظ مانتے ہیں اس کا معنی یہ سمجھتے ہیں اور کرو جس کو اردوی ہم کہتے ہیں کرو واملو جس عربی میں کہیں گے وفلو واملو کے مضمون کے تعلق ایمانوں میں اللہ تعالی وابد اللہ ولا تشرق بہیشین اللہ کی عبادت کرو اور اس عبادت میں اس کا کسی قسم کا کوئی شریک میں ٹھیلاؤ اور لفظ عبادت واضح کر رہا ہے کہ یہ معنی شریک کا کسی لحاظ سے بھی والدین پر اطلاف نہیں پاس اکتا اور آنے والی آیت بھی خود کھول دی ہے اس بات کو وابد اللہ ولا تشرق وابد والدین احسان اور اللہ تعالیٰ وسیعت کرتا ہے بھی کہہ سکتے ہیں یوسکم اللہ تعالیٰ تمہیں وسیعت کرتا ہے کہ والدین سے احسان کا سلوک کرنا وابد القرب اور اخربہ سے بھی احسان کا سلوک کرنا والیتام اور یتام سے بھی والمساکین اور مسکینوں سے بھی والجار ذل قرباء اور وہ پڑوسی جو ذل قرباء ہوں یعنی اس کے معنی مختلف ہو سکتے ہیں ایک معنی یہ ہے کہ جو قریب تر پڑوسی ہے اور ایک معنی یہ ہے رشتہ داروں میں سے اگر کوئی پڑوسی ہو تو اس کو نظر انداز نہ کرنا اس کا پڑوسی کہا اپنی جگہ قائم ہے اس پہلو سے بھی وہ خاص توجہ کے لائق ہوگا والجار جنوبے اور وہ پڑوسی جو دور کا ہو اب یہاں پڑوسی کے معنی بدل جائیں گے کچھ جار کا لفظ جب زیرے بحث آئے گا تو اور معنی ہیں جنوب کے اور معنی ہیں اور جم کے اور معنی ہیں جم کا مطلب ہے پہلو تو وہاں پڑوسی کا لفظ استعمال نہیں کیا ساہے پڑوسی فرمایا ہے یعنی پڑوسی کا خواہ وہ دور کا بھی ہو جنوب والا پڑوسی یعنی رشتہ دار نام بھی ہو قریب اقروا پڑوسی کے علاوہ جنوب پڑوسی کی یہ معنی میں رہیں گے فاصلے کے لحاظ سے دور نام بھی ہو مجھے تمہارا رشتے کے ساتھ رشتے کے لحاظ سے کوئی تعلق نہ ہو مذہب کے لحاظ سے کوئی تعلق نہ ہو یہ بات بڑی واضح ہے اور عرما نے اس کو اس کی تائید کی ہے بڑے زور سے جنوب میں مذہبی رشتے بھی اڑ گئے سارے ہر غیر پڑوسی کو شاد بھی احسان کا سلوک کرو خواہ وہ تمہارا ہم مذہب ہو ہم قوم ہو قریب ہو یا مزاد دور ہو جو بھی صورتیں ہیں اجنبی ہونے کی اس کے ساتھ جو سلوک کرے اور وہ صاحب جو جم میں ہے صاحب جم میں پروسی نہیں فرمایا اس لیے اس معنی میں کافی غصت پیدا ہو جاتی کلاس فیلوز ہوتے ہیں بچپن کے ساتھ بیٹھنے والے ایک ڈسک کے اوپر اور ہم پیشہ لوگ کٹھے مل کے کام کر رہے ہیں ترخان ترخان یا نجار نجار کے ساتھ کام کرتا ہے ایک فیکٹری میں کام کرنے والے لوگ ہیں تو یہ سارے قرب جو اکٹھے رہنے تہت آجائیں گے وَبْنِ تبیل اور مصافر مصافر آنے جانے والی چیز ہے اس پر بھی احسان کرو وَمَا مَلَكَ تَعْمَانُكُمْ اور خصوصیت سے ان پر احسان جو تمہارے جن کے تمہارے دانِ ہاتھ مالک ہوئے اِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُقْتَالًا فِخُورًا یہ اللہ ہرگز اترانے والے متقبر لوگوں سے جو فخر کرنے والے ہیں محبت نہیں کرتا مضیح کسی پہلو کسی پہلو ہرگز پسند نہیں فرماتا ہم کو یہ احسان کی اتنی عظیم وشان تعلیم ہے کہ اس کا عشر اشیر بھی کسی دوسرے مذہب میں نہیں ملتا اس لئے ویری کے مطلق میں نے چیک کیا تو اس نے وہ کس طرح آخر اس کے اثر سے نکلا ہو باہر تو کہتا ہے ایک بیچ میں لفظ لگا گیا آخر سے کہتا ہے یہاں تعلیم تو ہے لیکن یاد رکھنا یہ صرف مسلم کے لئے تعلیم ہے اور غیر مسلم سے عداوت رکھنا یہ دین کا حصہ ہے تو یہ جو عبارت ہے اس سے یہ چیز نکال نکال طبیعت کے حد سے بڑے ہوئے فساد کی طرف اشارہ کرنا ہے ایک آدمی ایسا بدقینت ہے کہ وہ ادھار کھائے بیٹھا ہے کہ میں نے بہت کا عزار ضرور کرنا ہے وانا دوسرے جتنے بھی مفصلین ہیں انگریز ہوں یا غیر ملکی دوسرے ان میں سے کسی نے یہ بھی خود بات نہیں کی اس آیت کا انصاف سے ترجمہ کرتے ہیں اور بہت خصورت ایک مضمون دکھائی دیتا ہے جیسا کہ ہے اب لفظ جو لغت کی بہت ہے اس میں الجار لفظ ہے المجاور و فس تکن رہائش کے لحاظ سے پروسی المجیر و پناہ دینے والا المستدیر و پناہ لینے والا یہ سارے لفظ یہ سارے معنی الجار میں پائے جاتے ہیں تینوں یعنی رہائش کے لحاظ سے پروسی ہو پناہ دینے والا ہو یا پناہ لینے والا ہو ان سب کے لئے لفظ جار استعمال ہو سکتا ہے رسان اللہ رب کہتی ہے جارو اللذی یجاورو کا بیتا بیتا اشریق فی الاخار یعنی جو گھر گھر میں ساتھ ہو اس کو جار کہتے ہیں یا جیداد میں حصہ جار کو بھی جار کہتے ہیں غالباً جیداد میں حصہ جار سے مراد ہے جن کی جیدادیں قریب قریب ہوں کیونکہ بہت سے جھگڑے ہمارے ذمہ داروں میں جیدادوں قرب کی ویسے پیدا ہوتے ہیں بجائے اس کے محبت بڑے اور احسان کا سلوک بڑے جیداد کا قرب دشمنی کا بن جاتا ہے جیسا کہ ہمارے معاشرے میں لفظ شریق کا خود دشمنی کا ایک سمبل بن گیا ہے اس کا ایک نشان بن گیا ہے تو قرآنی تحرین کے برقس باتیں ہیں جتنا قرب کسی پہلو سے بھی ہو وہ اور زیادہ حسن معاشرت کا تقاضہ کرتا ہے اس کے بعد اور حال حلیف دونوں نے مل کر ایک معاہدہ کیا ہو ایک دوسر کی تائید کی فیصلے کیوں مددگار کو بھی جار کہتے ہیں نجارت میں جو شریک ہو اس کو بھی جار کہتے ہیں اس سے بھی حسن سلوک ضرور بھی ہے اب بعض آدیس تفاصیر میں بیان ہوئی وہی مسئلہ ہے سارا جنہوں نے اس مضمون کو بہت ظاہری مادی سی شکل دیکھ رہے کی کوشش کی ہے اور اس مضمون کا لفت جاتا رہتا ہے ہمیں صادق علیہ السلام کہہ دیا ہے تشکیر صافی نے تو یہ بہت کافی ہے آگے کسی تنب کی ضرورت نہیں رہی حضرت امام جعفر صادق نے کہا بھی تھا کہ نہیں اس کا بھی ہمیں کو پتہ نہیں قول ان کی طرف مصور ہے کہ آہ حضور صلی اللہ علیہ نے نے فرمایا چاروں اطلاف میں بسنے والے چالیس گھروں پر ہمسایہ قلب اطلاق پاتا ہے اگر کہیں دور دور گھر ہوں جیسے کہ بعض دفعہ شمالی یورپ میں نارویو وغیرہ کے جانے کا اتفاق ہوتا ہے تو جتنے شمال میں جائیں فاصلی گھروں کے بڑھ جاتے چار سو دو سمیل اس طرف دو سمیل اس طرف یہ انہوں نے خام خواہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پور حکمت ارشادات پر ایک قسم کی کیا کہنا چاہیے کہ اس کے اوپر ایک نامناسب پردہ لالہ ہے ان پر ان حکمتوں پر یہ اگر یہ حدیث ہے اول تو یہ حدیث ثابت ہی نہیں اثر بھی نہیں کیونکہ صحابی کا بیان نہیں حضرت امام جعفر صادق نے کہا ہے مگر کیونکہ آپ نے حسول صلی اللہ کی طرح ملصوب کریا ہے اگر یہ حدیث ہے ان معنوں میں تو پھر اس کا ایک ہی معنی ہے جو تمہارے بلکل پاس ہے یہ دو گھر جو تمہارے پاس ہیں یہ جار کا اثر چالیس گھروں تک چل پڑے جل جائے گا اور لفظ چالیس قصرت کی طرف اشارہ کرتا ہے پس اگر یہ حدیث قابل قبول ہے تو انہی معنوں میں ہے اور یہ بہت ہی امدہ معنی اس تمہارے احسان کا حق دار نہیں بلکہ اگر چالیس گھر بھی ہوں تو تمہارے قریب واقعہ ہوں تو ان سے بھی احسان کا سلوک ایسے ہی کرو جیسے وہ تمہارے پڑوسی ہیں المفرزات نے قریب گھر والا اس کا تجربہ کیا ہے الجنوب الغریب اجنبی میں نے کہا ہے الجنوب میں ایسے شخص جو تمہارے صحت کوئی مشارکت نہیں رکھتا نہ مذہبی نہ قومی نہ کسی اور پہلو سے نہ وقت جسمانی قرب رکھتا ہے وہ یعنی رشتے کے قرب رکھتا ہے وہ بھی اگر تمہارے ہمسائے میں ہو تو اس کے ساتھ بھی اسی طرف میں سلوک کرنا ہے چنانچہ حضرت امام راغب یہ ترجمہ کرتے ہیں من غیر قومی کا غیر قومی ہمسائے دور کا پروسی بھی اس کے معنی کرتے ہیں بلکل قریب کا حاصلے کے لحاظ سے اگر کوئی دور کا بھی پروسی ہو دو چالیس والا مضمون ان معنی میں صادق آئے گا کہ کافی دور تک جو گھر ہیں جو عزدگید ہیں یعنی پورا محلہ تو محلے داری جس کو کہا جاتا ہے اس کی امانی بن جائیں گے کہ محلے داری کا جو مضمون ہے یہ ما شاء اللہ بہت روایتا اچھا پائے جاتا ہے لیکن صرف ایک فرق ہے کہ محلے داری کا لہذا جو جتنا قریب آجائے اتن لڑائیاں اس سے بڑھ جاتی ہیں قریب ہونا ولا خطرنات ہے لیکن دور کے ڈھول بہت اس سے لگتے ہیں واقیتا محلے داری کا بہت خیال ہے لہور میں لہور شہر میں جا کے دیکھ دیکھا اور ان کے خاندانوں میں بلجول کے دیکھا ہوا ہے کئی ہمارے دوست تھے جو مجھے کالیز کے دمانے میں لہور شہر کے انظومی حصوں میں لے جائے کرتے تھے وہاں کا معاشا دکھانے کے لئے وہاں جو دور دور کے پروسی ہیں محلہ داری کے نام پر ان کے لئے غیرت دکھاتے اٹھ کھڑے ہوتے کو ان کو تکلیف پہنچے درے کٹھے ہو جاتے مجھے قریب والے پروسی کی شام اتنی نلائیاں ہوتی آپ پر کہ کوسنے دیتے ایک دوسرے کو چھتوں پہ چڑھ 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 کے دنی سے اوپر دیکھ کے کہہ رہے اوپر سے نیچے دیکھ کے میں خود نظارہ دیکھ اور غال یہاں دیتے چلے جاتے ہیں تو جہاں غال میں جنوب کے معنی یہ سمجھ آئے ہیں صرف دور کے پروسی کا خیال کرنا قریب والے چلے جاتے لسان العرب کہتی ہے جنب فلان میں فلان کے پہلو میں بیٹھا اور یہی لفظ ہے جنب جو اللہ تعالیٰ کے لئے بھی استعمال ہوئے قرآن کریم میں فی جنب اللہ ایک شخص یہ نہ ہو کہ بعد میں کہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی جنب میں یہ باتیں کرتا رہا ایسی بھی حدوہ حرکتیں کرتا رہا اس موقع پر جو جنب کا صحیح مضمون ہے اس کا اطلاق کرنے پر میرے اور علماء کی ترمیان ابھی تک اطلاق جاری ہے میں یہ ترجمہ کرتا ہوں کہ مراد یہ ہے کہ خدا کے پہلو میں ہوتوں ہر وقت اس کی نظر میں ہو اس کے ساتھ رہتے ہو اور پھر جرت اور بے باقی گناہ کی تو یہ نہ کرنا کبھی تاکہ بعد میں تم اس بات کے ملزم نہ بن جاؤ اللہ کے جم میں زندگی گزاری اور ایسی ظالمانہ حرکتیں کرتے رہے تو وہ کہتے ہیں اکثر چونکہ ہمارے ترجمہ میں یہ بات آگئی ہے جم کے معنی اللہ کے تعلق میں مجھ سے زیاد کیا ہوئیں اللہ کی شان میں گستا کیا ہوئیں یہ ترجمہ کرتے ہیں یہ پتہ نہیں کیوں گھوراتے ہیں اس جم سے شاید جسمانی طور پر قرب تصور کو نہیں پسند کرتے حالانکہ خدا تو جسمانی لحاظ سے ہو یا روحانی لحاظ سے قریب تر ہے ہر پہلو سے اور قریب تر ہونے کے باوجود بعید ہے اگر شعور غافل ہو چکا ہو تو یہ معنی ہے خدا کے قریب اور بعید ہونے کے قریب تو اتنا کہ رگ جان سے بھی قریب لیکن جن کو شعور ہی نہ ہو غفلت کی حالت میں زندگی گزاریں تو ان کو اللہ کے پہلوں میں رہتے رہتے بھی عمر گزر جائے اس بات کا پاس ہی نہیں ہوتا کہ مجھے کوئی دیکھ رہا ہے کوئی میرے ساتھ ہے یہ معنی ہے جس میں اصرار کرتا ہوں پتہ نہیں آخر میں ان کی بات مان گیا تھا یا اپنی منوائی مگر یہ ترجمہ ماجستہ سے کہنا چیک کر سے مجھے بتائیں کیا فیصلہ ہو ہے یہ جو لفظ جم کی بحث یہ میں نے دیکھی ہے اس نے اور بھی مجھے اس مضمون پر قائم کر دیا ہے کہ وہ ترجمہ وہ ہی ہونا چاہیے کہ میں اللہ کے پہلو میں زندگی گزارتا ہوا پھر بھی یہ حرکتیں کرتا رہا انہوں نے لسان العرب نے اچھے کام کی شرط لگا دی اساتھ اصطاہ بلجم سے مراد ہے اچھے کام کا شریف فرلا کہتے ہیں جم کے معنی بس قرب کے ہیں یعنی ان کے نزدیک جو بہت بڑے اہل لغت ہیں فرلا اچھے برے کی بہت نہیں ہے جو بھی قریب ہے جو پہلو میں ہے اس کو اس کے لئے ذات جم کہا جائے گا مختال لفظ استعمال ہوا ہے المختال و التی یا المتقبر یعنی ایسا شخص جو متقبر ہو اور لفظ ہیں نمون ہو ایسے شخص کو مختال کہتے ہیں دراصل اس کا اثر معنی ہے یعنی جو بنیادی روحی معنی کی روح ہے اس میں وہ ہے اترانے والا چھوٹی چھوٹی باتوں پر کوئی اتراتا ہو اور فخر کرتا ہو اس کو مختال کہا جاتا ہے اور فخور اور مختال میں یہی صرف فرق ہے معنی فخر کہیں ہیں مگر فخر جتانا جو ہے یہ لفظ فخور میں زیادہ داخل ہے یعنی چھوٹی بات کو اچھال کر اپنی بڑائیاں بیان کرنا اپنے حسر نصر کی باتیں کرنا اپنی دولت کی عظمتیں بیان کرنا یہ فخور میں آئے گا مختال میں نہیں آئے گا مختال میں وہ شخص ہوگا جس کا فخر اس کی وجود کا حصہ بن گیا ہو اس کی اداؤں میں داخل ہو گیا ہو اور چھوٹا آدمی جو اپنے آپ کو بڑا سمجھ کر لچک کے ساتھ بٹک تے بٹک تے چلے ایسے شخص کے لئے لفظ مختال ہوگا اور جو زبان کے اعتبار سے دوسروں پر فخر کرے اس کو فخر کہیں گے میں یہ سمجھ سوں اس سمانہ جہاں والدین کے حق کا جہاں پہلے ذکر کیا ہے اس میں یہ بات بیان ہے کہ رضا والدین میں رضا الہی ہے رضا والدین میں رضا الہی ہے یہ اکثر مفسرین اس پر زور دیتے ہیں لیکن شیعہ مصنفین کہتے ہیں کہ دراصل والدین سے مراد آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ 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 اور وہ جو شرق کا مضمون ہے وہ یہاں داخل کر دیا جس کے نفی سے جس کے انکار سے مضمون شروع ہوا تھا یعنی حضرت علی رضی اللہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ علی کے شریک ہیں اس لئے ابوین سے مراد ماں اور باپ لیے نہیں جا سکتے ہیں کوئی یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ حضرت علی علی ماں ہیں اس لئے وہ کہتے ہیں دو باپ ہیں اور ابو وآلہ سے مراد یہ دو باپ ہیں اب جہاں تک ہمارے اہل علم کا تعلق ہے زمانے میں یہ ساری باتیں تمام سنی علماء کو منظور ہیں اور اس میں کہیں بھی وہ اللہ یا رسول اللہ سلم کی شان کے خلاف کسی قسم کے کوئی تکلیف سے بات دیکھتے نہیں اس ساری بات منظور ہیں لیکن جہاں حضرت مسلم ورسلام یہ دعویٰ کریں کہ میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا کامل غلام ہوں سب ہم نے اس سے پایا شاہد تو خدا وہ جس نے حق دکھایا وہ محلقہ یہی ہے وغیرہ وغیرہ اس قسم کے مزامی ان پر وہ زبانیں کھولتے ہیں حضرت بجائے یہ ہے کہ سارے لوگ مشرق ہو چکے ہیں ان کو دنیا کا خوف ہے اور دنیا کی بڑھائیاں پیش نظر ہیں جہاں آگے سے جوٹیاں مارنے والا ہو کوئی ان کی مجالنے کی جلو سے بات کریں اور اکثر جگہ پر دعا بیٹھتے ہیں اور جہاں ایک چھوٹی سی جماعت کو دیکھیں وہاں ان کی خوبیوں کو بگار کر پیش کرتے ہیں یہ تقوی سے کل لیتا آری ہونے کی علامتیں ہیں جو بہت خطرناک چیز ہے اس لئے دعاوں میں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالی قوم کو تقوی تو عطا فرمائے قدم ہی نہیں اٹھے گا اصلاح کی طرف اگر تقوی سے آری رہیں گے تو جو میں نے دعاوں کے لئے کہا اس میں یہ بات میں مزید داخل کرتا ہوں کہ محض ان کے جو بدکردار ظالم ہیں جو اس طرح جان بوجھ کر تقوی سے آری ہو کر عدم کے خلاف فساد کی نیت سے اپنے فتوے جاری کرنے والے لوگ ہیں ان کو اللہ تعالی اگر ان کی اسلام ممکنی جو بظاہر نظر آرہی ہے کیونکہ جو اپنے تاثب اور ضد پر جان بوجھ کر اندھوں کی طرح بند کر کے بیٹھ جائیں ان کی اصلاح کی کوئی صورت قرآن کے میں دکھائی نہیں دیتی ان کو پھر عبریت کا نشانہ بنائے اور جو ان کے ماننے والے ہیں اکثریت جو لاعلمی یا بے رقوفی میں ایسی باتیں کرتے ہیں ان کی ہدایت کا مجب ان کی سزا ان کی ہدایت کے مجب بن جائے یہ دعا تھی مگر اس پہ یہ مزید اضافہ میں کرنا چاہتا ہوں کہ دعا یہ کریں کہ اللہ طرح ان لوگ کو تقوی عطا کریں کیونکہ ان کے جو پیسے چلنے والے ہیں وہ تقوی یہ مولوی اگر کہیں کبھی کہیں بھی کہ نیکی اختیار کرو سچ بولو سچی گواہیاں دو کسی کا مال نہ کھاؤ وہ کیونی بات مانتے اس لئے اصلاف پتہ کہ یہ ساری قوم مشرق ہو گئی ہے خدا کی نہیں مانتی ملہ کی مانتی ہے اور ملہ کی اس سر تک مانتی ہے جو اپنی مرضی کے مطابق فساد طبیعت میں آ چکا ہے یہ فساد کی بات مانیں گے اصلاف طبیعت میں ہے نہیں اس لئے اصلاف کی بات نہیں مانیں گے تو صفایہ تقویہ کا ہے اور پہلی آیت کا سورہ بقرہ کا مضمون جاری نہیں ہو سکتا جب تقویہ نہ قائم ہو خدل للمتقین اس لئے آخری سورت جو تذیعہ کی بنتی ہے وہ یہی ہے کہ ایک ہی تھیلی کے چٹے پٹے بن گئے سارے تقویہ سے خالی ہیں جب تقویہ نہ ہو تو شرک نے ضرور وہاں قبضے کرنے ہیں بت آ جاتے ہیں خدا جب توحید جاتی ہے تو یہ بت شکر نہیں کیسی دعا رسول اللہ صلی اللہ نے سکھائی ہے جس میں ذرا سے یہی مضمون ہے اللہم انہ نجلو فی نہور احم و نعوذ فی شرور احم نجلو فی نہور احم نے ذرا سے تقویہ کا بہترین مضمون ہے اے خدا ہم تجھے ان کی دلوں میں ڈالتے ہیں ان کو جو ان کی ایسی بہترین بہترین کرتے ہیں اپنے دلوں میں دیکھیں تجھے موجود پائیں تو پھر یہ ان سے باز آئیں گے جب تک تو ان کو ایسا دکھائی نہ دے جیسے دلوں میں بیٹھ گیا ہے اس تک یہ لوگ اپنی شرارتوں سے باز آ ہی نہیں سکتے لیکن اگر یہ نہیں ہونا اور انہوں دروازے کھول نہیں تیرے لیے تو شرور کی باری پھر بعد میں آئے گی پھر ہم تیری پناہ میں آتے ہیں کہ ان کے شر ہمیں نقصان نہ پہنچا سکے توحید اور والدین سے حسن سلوک کا ایک اٹھا سکر کرنے کے حکمت حضرت امام راضی یہ بیان فرماتے ہیں کہ سب مفسرین کا اس دگا حضرت پر اتفاق ہے یہ وہی بات ہے جو تہلے آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں اور جو لفظ انہوں نے بنا بیان کی ہے آسنو بالوالدین احسانہ یعنی غالباً یہ فیل ہے جو یہاں معذوف ہے کہ آسنو میں احسان کرو احسان غیر معمولی احسان دونوں باتیں کٹھی ہو جائیں گی اپنے والدین سے بہت زیادہ احسان کا سبوک اور دوسری جگہ قضا کا لفظ بھی آیا ہے اللہ تعالیٰ نے فیصلہ دے دیا ہے تو اس سے ملتا وہ مگر غالباً یہاں استعمال نہیں ہو سکے گا وَقَضَى رَبُّكَ لَا تَعْبُدُوا إِلَّا يَاهُو وَبِلْوَيْلِ دَنِ احسانہ کہ خدا تعالیٰ نے یہ فیصلہ جاری فرما دی تقدیر جاری کر دی ہے کہ تم کبھی بھی اللہ کے سوا اللہ یاہو اس کے سوا کسی کو معبودی بناوگے اور یہ بھی فیصلہ جاری فرما دیا ہے کہ والدین سے ہمیشہ احسان تسلوک کروگے اس بہت سی آیات میں صرف والدین کا ذکر ہے مگر اس آیت میں اور بہت سی اقرباء کا ذکر ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے بخاری کتاب العدد باب من حق ناس بے حسن صحبت کہ ایک شخص آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خضرت میں حاضر ہوا اور ارض کی کہ لوگوں میں سے میرے حسن سلوک کا کون زیادہ مستحق ہے آپ نے فرمایا تیری ماں پھر اس نے پوچھا پھر کون آپ نے فرمایا تیری ماں اس نے پھر پوچھا پھر کون آپ نے فرمایا تیری ماں اس نے چوتھی بار پوچھا پھر کون آپ نے فرمایا کہ ماں کے بعد تیرا باپ تیرے حسن سلوک کا زیادہ مستحق ہے پھر درجہ بدرجہ قریب رشتہ دار دراصل یہ حدیث جو اٹھنے والی حدیث ہے اور ہے بخاری کی اور بڑی اہم حدیث اس نظیون پر روشن ڈالنے والی ہے جہاں یہ اطراز بھی اٹھ جاتا ہے کہ ہر ہمیشہ کے لیے رد ہو جاتا ہے اس سے کہ اسلام نے عورت کو تو کوئی مقام نہیں دیا اور مرد کو ہر واقع پر فضیلت دی ہے مرد کی فضیلت کا ذکر حقائق پر بھبنی ہے ہمیشہ انہی باتوں میں فضیلت کا ذکر ہے جن میں سارے عالم کو مسلم ہے کہ وہ فضیلت تابع کرنے والی باتیں ہیں تقوییت کے لحاظ سے قوام کا ذکر فرمایا جو شخص کسی روزی کا ذمہ دار ہو جائے پالنے کا ذمہ دار ہو اس کو لازمی ایک فضیلت ہوگی جو دنیا مرکلم بات ہے مگر یہ کہنا کہ ماں عورت کو نظر انداز کر دیا اور مردوں کو غیر معمولی اہمیت دی یہ غلط ہے یہ دیکھیں رسول صلی اللہ نے اسی آیت کی تشریف فرمائی ہے مگر ماں ولادت کے تعلق میں قرآن کریم نے بار بار مقصد جو دلائی ہے جو والد کے تعلق میں نہیں دلائی تو آن حضرت صلی اللہ علیہ علیہ وآلہ علیہ علیہ تقرار میں گہری حکمت ہے آپ نے قرآن کے مضمون کو سامنے رکھتے ہوئے ماں کو اس آیت کی روح سے پہلا حقدار کی قرار دی ہے احسان کا پھر ماں پھر ماں پھر فرمایا پھر باپ ایک تو اس کا یہ معنی ہو سکتا ہے جو میرے نزدیک یہی ہے مگر ایک اور معنی جو بہت احادیث پر عموما اطلاق پاتا ہے وہ یہ ہے کہ سوال کرنے والے کے حالات پر نظر رکھتے ہوئے آذر صلی اللہ علیہ علیہ بات جواب دی کرتے تھے تو ہو سکتا ہے وہ شخص ایسا ہو جو ماں سے خسن سلوک نہ کرتا ہو اور باپ سے کرتا ہو بعض ایسا ہوتا ہے کہ ماں اور باپ کا جھگرہ ہے تو ایک بیٹا باپ کی طرف ہو جاتا جہاں تک تمہارے اولاد ہونے کے لحاظ سے احسان کا مضمون ہے نائنصافی نہیں فرمائی یہ ہر جز نہیں بیان فرمایا احسان اور عدل دو الگ الگ چیزیں ہیں احسان عدل کے تقاضوں میں دخل دینے کا حق نہیں رکھتا اس لئے یہ غلط تحجمہ کوئی نہ سمجھے مراد یہ ہے کہ ماں کی سائز لو خواہ نہ انصافی پر مضمی ہو عدل کے مضمون کو ایک طرف رکھو وہ تو لازم سب کو کرنا ہی کرنا ہے اس کے بعد جو تعلقات اور حسن سبوک کا معاملہ ہے ماں بہرحال زیادہ محتاج ہے اور ضرورت مند ہے وہ اپنے معاشرے میں اس طرح آزاد بھی نہیں اور اکثر ماں بچوں کی ویسے آہستہ آہستہ بیمار پڑ جائے کرتی ہیں اور زیادہ توجہ چاہتی ہیں بڑی عمر میں آکر تو یہ نصیت ہے کہ ماں کی طرف خصوصیت سے توجہ دینا خصوصیت سے دینا خصوصیت سے دینا مگر باپ کو بھی احسان خوووی قرآن کریم نے دون گر جگر سوما آیا باپ انشاء اللہ کرے مجھے آہستہ آہستہ